السلام علیکم ساجد بارٹ کوٹلی فوڈ سکرٹس کی جنب سے آپ کے خیدروں میں حاضر ہے آج ہم چسی پڑائی بنائے جا رہے ہیں کیسے بنائی جاتی ہے ملاحظہ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے گی ڈالنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ یہ دیکھیںaf آئیل ہمارا زیادہ گرم نہیں ہوا ہے اس میں آم نے سات سو پچاس گرام چکر لیا ہے اور اس میں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے کڑائی میں چکن ڈال کر اس کو ہلا کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جب اس کو باپ آئے گی اور اس سے پونی خشک ہوگا اور ہمارے چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں کڑائی میں باپ آگیا ہے آپ اس میں جو پونی نکلے گا اس سے پونی خشک ہوگا پونی میں گل بھی جائے گا اب ہم نے ثابت چار دانے ٹماٹر کے اس میں رکھیں اس میں جو ٹماٹر گلیں گے اور اس کا دیکھا زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹماٹر ہوں نرم ہو رہے ہیں اس سے ہی نرم ہوں گے ان سے چھلکا اتار دیں گے یہ دیکھیں ہمارے ٹماٹر کا چھلکا آسانی سے اتر جاتا ہے ایسے ہی آپ نے چھلکا اتار جانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹماٹر گرینڈ کر کے اس میں ڈال دیں لیکن جو اس طرح ٹماٹر پکتے ہیں چھلکا ہم اتار دیتے ہیں اس کا انڈی میں ذائقہ الگ ہو جاتا ہے آپ نے ٹماٹر گرینڈ کر کے نہیں ڈال دیں یہ دیکھیں پانی بھی کم ہونے لگیا آہل ہمارا نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم جو فاتو آ جائے وہ اس میں سے نکال دیں گے اب ہم اس میں چار ہری مرچ بارے کٹھی ہوئے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھا تیل ہے ہم اس میں اس طرح نکال دیں اس گھومالے کیا کرتے ہیں جب یہاں بھی چکڑائی بناتے ہیں یہ تیل ریکے دار ہے اس کا آہل سے ڈیپرینٹ ریکہ ہوگا ہم اس میں کم کننے پھٹو آئی مکار رہے ہیں اگر پھٹو آئی تیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے ہے ہماری چسٹی کڑھائی تیار ہو چکیا ہے اپنے گھر پر لازمی ٹرائی کرے ہیں اور ہمیں کمنٹس میں جواب دیں آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی لگے ہوئے پہلے کنگ کا اپنے بٹن لازمی دکھونا ہے دون میں یاد کے لئے رکھئے اپنا خیار رکھئے ساتھ ہی بٹن میں جاگ دیجئے اللہ اپنے ساتھ ہی لگے ہوئے پہلے کنگ کا اپنے بٹن لازمی دکھونا ہے